اسلام علیکم جی مائنم اس نبیل علی فرم آرگینک ویلی پاکستان اور ابھی اس وقت رات کے گیارہ بج رہے ہیں تو ہم فارم پر بیٹھے ہوئے تھے اصل میں گاڑی ایک لوڈ ہونی تھی اسلام آباد کے لیے تو وہ گاڑی ہی لیٹ ہو گئی ہے تو عزل صاحب کہتے ہیں چلیں سر آپ فارمر کے question answer session کا جواب دیں تو آج کل ایک بڑا سوالہ آ رہا ہے کہ فارمرز کہہ رہے ہیں کہ کس ایج میں کون سی فیڈ ڈالنی چاہیے تو اس سے related میرا خیال ہے میں کوئی پندرہ ویڈیو تو بنا چکا ہوں تو یہ سولمی ویڈیو ہوگی جو ہے نا تو یہی کامنٹ سوال ہے ہر بندہ یہ پوچھتا کب کون سی فیڈ ڈالنی چاہیے تو فارمرز ایکچلی ٹوٹل چار کٹیگریز ہوتی ہیں فیڈ کی جو لمن کی دیئے ہوئی ہیں سب سے پہلی کٹیگری ہوتی ہے چک سٹارٹر اس کے بعد چکس گروور اور ڈویلپر ہوتی ہے گروور بھی کہہ لیتے ہیں ڈویلپر بھی کہہ لیتے ہیں اس کے بعد تیسری فیڈ جو ہوتی ہے پری لیئر ہوتی ہے اور چوتھی فیڈ ہوتی ہے لیئر فیڈ جو لئنگ کے لیے ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں پری لیئر کا کنسپٹ نہیں ہے وہ سٹارٹر گروور سے ڈریکٹری لیئر پہ لے جاتے ہیں اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح کیا جا سکتا تو فارمر یہ فیڈ ڈیفرینشیشن یا ان کا فرق اس لیئے ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ ایج گروپ میں ڈیفرنٹ نیوٹریشن ویلیوز چاہیے ہوتی ہیں جیسے چک سٹارٹر کی بات کریں تو جب چوزہ آتا ہے تو چوزے کو اپنی گروہد کے لیے پروٹین زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو اٹھارہ سے بیس فیصد کے قریب پروٹین ہوتی ہے چک سٹارٹر میں چک سٹارٹر فیڈ آپ نے چلانی ہے سات سو گرام تک ساڑے چھ سو سے سات سو گرام تک جب آپ کا برڈ ہو جاتا ہے تب تک آپ نے چلانی ہے ویسے لومن نے ایج وائز بھی سیگریگیشن کی ہوئی ہے مگر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ادھر ریکوائیڈ ویٹ اٹین برڈ نہیں کر رہا ہوتا ریکوائیڈ ایج پہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ فارمرز نے یہ گلتی کی کہ ہم نے کہا اٹھارہ ہفتے تک آپ نے جو انا ڈویلپر چلانی ہے تو اٹھارہ میں ہفتے ابھی انڈا نہیں آیا تھا تو انہوں نے لیئر چلا دینا تو اس کو میں سمپلی فائی یہ کروں گا کہ جب آپ کا برڈ ساڑے چھ سو سے سات سو گرام کا ہو جائے اگر دو فلا گئے ہیں کم ویٹ والا تو اس کو آپ نے چینج نہیں کروانا تو سات سو گرام کا جب برڈ ہو جاتا ہے تو چک سٹارٹر ڈالنی ہے آپ نے اچھا چک سٹارٹر کے بعد آپ سات سو گرام سے اونورڈ برڈ آپ کا چلتا ہے تو آپ نے گروہر اور ڈویلپر ڈالنی ہے اچھا گروہر اور ڈویلپر میں میٹابولیک انرجی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں جو پروٹین ہیں دو پرسنٹ کم ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی کیلشیم زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس وقت بونڈ سٹیکچر ہڈیو کا سٹیکچر بننا ہوتا ہے تو جب آپ کا برڈ ساڑھے چھ سو سے سات سو گرام وزن کر جے تو آپ نے سٹارٹر سے ڈویلپر اور گروہر پہ چلے جانا اچھا اب ڈویلپر اور گروہر سے جو لومن کا سٹینڈر یہ کہتا ہے کہ آپ نے جب آپ کا تیرہ سو گرام کا برڈ ہو جائے تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو گرام کا تو اس وقت انڈا بننے کا پروسس شروع ہو جاتا تو اب پری لیئر پہ چلے جائیں پری لیئر میں اور پری لیئر میں دو پرسن کلشیم ہوتی ہے اور جو گروہر اور ڈویلپر ہوتی ہے اس میں ون پرسن کلشیم ہوتی ہے تو کلشیم ایک پرسن انکریز کرنی ہوتی ہے تو ہمارے چونکہ فیڈ میں لے جانے پری لیئر بناتی نہیں ہے تو اس کا آسان حل جائے ہے کہ جب تیرہ چودہ سو گرام کے قریب آپ کا برڈ جائے تو اب پچیس پرسنٹ جو ہے نا لیئر فیڈ ڈال دیں پچھتر فیصد جو ہے نا ڈویلپر گروہر ڈال دیں اس میں 3.5 پرسنٹ ہوگی اس میں 1 پرسنٹ ہوگی تو وہ پروکسیمیٹی 2 پرسنٹ کے قریب آپ کی کلشیم بن جائے گی مگر یہ ایک گاڑی آگی لگتا یہ جتنے لیٹا ہوتی ہے اتنی جلدی میں آئے ہیں تو فارمرز ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ پریکٹس آپ کرتے ہیں پھر آپ نے لیئر فیڈ کب ڈالنی ہے جب آپ کا برڈ 10 سے 15 پرسنٹ پرڈکشن پر آ جاتا پھر ریگولر انڈا دینا برڈ شروع کر دیتا 20 پرسنٹ 30 پرسنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا تقریباً 5 سے 10 پرسنٹ برڈ ایسا ہے جو ڈیلی انڈا دی رہا ہے تو ڈیلی انڈا دینے کے لیے آپ کو 3.5 پرسنٹ کیلشیم چاہیے ہوتی ہے اور باقی منرل چاہیے ہوتے ہیں جو آپ نے دینے ہوتے ہیں تو جب آپ کی 15 سے 20 پرسنٹ پرڈکشن آ جائے ہیں تو پھر آپ نے جو اینا اس کو لیئر فیٹ دینی شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہی تنانی ہے فرما جو مارڈرن کنسپٹ ہے مارڈرن کنسپٹ میں یہ ہے کہ چالیس ہفتے تک ایک فیٹ چلتی ہے چالیس سے پچپن ہفتے تک پچپن سے پچپن ہفتے تک پچپن ہفتے تک پچپن ہفتے تک سپرڈ فیٹ چلتی ہے مگر یہ تو مارڈرن دنیا کی باتیں ہیں مارڈرن دنیا میں سپلٹ فیڈنگ کا بھی کنسپٹ ہے سپلٹ فیڈنگ یہ ہوتی ہے کہ مارڈنگ میں وہ اور فیڈ دیتے ہیں کنفیگریشن کی شام میں اور دیتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مارڈنگ میں اس کو کلشیم زیادہ چاہیے ہوتی ہے صبح چونکہ انڈے کا پروسیز ہونا ہوتا ہے تو وہ 3.5 یا 4 پرسنٹ کے قریب کلشیم دیتے ہیں اور ایوننگ میں وہ اس کو 1.52 پرسنٹ پر لے آتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایوننگ کی برڈ فیڈ لے رہا ہوتا ہے تو اس کو ایکسٹرا کلشیم کھانے سے جو ہے نا اس کے جور اور باقی چیزیں جو ہے نا اس میں بیوری کیسر اور باقی چیزیں نہیں بن رہی ہوتی اور انڈا دینے کی دوریشن لائف اس کی جو ہے نا لمبی ہو جاتی ہے خیر یہ تو مارڈرن دنیا کی باتیں ہیں ابھی تو ہم ادھر پری لیئر کا بھی جوہار لگا رہے ہیں تو ان چھوڑ یہ ہے کہ فارمر جب آپ کے پاس برڈ آئے آپ نے سٹارٹر فیڈ لے کے چلنی ہے ساڑھے چھ سو سے سات سو گرام تک سٹارٹر فیڈ دینی ہے اس کے بعد سات سو گرام سے اون ورڈ جب تک آپ کا برڈ دس فیصد پرڈکشن پر نہیں آتا تو آپ نے ڈویلپر اور گروور لے کے چلنی ہے اور ڈویلپر اور گروور سے جب پندرہ پرسن پرڈکشن ہو جائے گی تو آپ لیئر پر چلے جائیں یہ سادہ جوہار ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کچھ نیا سیکھ پائے ہوں گے باقی یہ کہ آپ کا اگر کوئی کنسرن ہو تو نیچے دیگئے نمبر 0300 9641990 پر آپ وٹس اپ کریں اور ہماری آگئی ہے گاڑی تو ہم ان کو کہیں گے انڈالوڈ کریں تو آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ